موسیقی قربت سے ناشناس رہے کچھ نہیں بنا ہم مانگتے لباس رہے کچھ نہیں بنا نکلے عوام میں جب آیا انتخاب لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے کچھ نہیں بنا دیکھتے ہیں انکو سنتے کانو اور دھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا حال چالیں آپ حریصال عمدللہ آپ کیسے ہیں بالکل ٹھیک اچھا ساڑھے نصیبہ جو اللہ نے بڑا کرم کیتا ساڑھے کہ ساڑھوں چودری صاحب ملے نے کیا بہت اسلام نے جوڈری پہلی بڑا چھلی کھا کے کہہ رہاں دی انہوں سڈاو بھی کہندے ہیں چھوڑھے صاحب نے نمی گھٹی لہی تے بمپر تے باندر باندھتا کیوں؟ میں نے کہا یہ کیوں بننے آگے ہیں نظر نہ لگ گئے حصول کی بات ہے میں نے آپ کو کبھی اپنے گاڑی کے پاس بھی نہیں آنا لیا ان کی ساس نے آئی فون چودہ لے کے دیا ہے میں کہ چلا ہوں دے کیوں نہیں کہندے چودہ گستریں چلا ہوں دے انہوں نے سسرا لے نے نمی بلیک کافی دیتی ہے انہوں نے کہا پھرے کرو میں نے پتا ہی تو سی مرتے کالا علم کر رہے ہیں آدھی رات کو چھوڑی صاحب سنسان سڈک پہ پھر رہے ہیں اور کہندے پھر رہے ہیں ہے کوئی مرتے سونا چھوڑھے صاحب ایسے ہے دل دے نرم آدمی نے ایک دن پانی پی کے سوچ رہے ہیں یا اللہ ساڑے نسیبہ جوس بھی کدھی ہوئے گا بلاتے اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلمین نون کے روکن پنجاب اسیمبلی کے اندر ہے جناب ڈاکٹر مزفر علی شیخ ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان کراچی تشریف لائیمی ہیں ایتلیٹ محترمہ رحمہ زمان ویلکم جودہ شو جی ماشاء اللہ آج بڑے پیارے مہمان آئے ہیں کیا با اور بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں ان کو پہلے بھی آنا چاہیے تھا ایم پی اے پی ایم ایل این کے ڈاکٹر مزفر علی کے ساتھ رحمہ زمان بھی جلوہ کرے ہیں دیکھئے دونوں مہمان اور ہم مل کر کیسا کیسا ست اور جھوٹ الگ الگ کرتے ہیں جہاں رحمہ ten ہاں ہو دا اپنا ککھ نہیں رہندا ہو خوششため ہو خوش میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ نظارہ کیا ہوگا بھلا اس سے بڑھ کر خسارہ اور کیا ہوگا الیکشن ہارنے کے بعد آپ نے سوچا ہوگا شیخ صاحب دل غلطی کر بیٹھا تو بول کفارہ کیا ہوگا ایمہ آپ پہلی دفاع تشریف لائیں ہمارے شو پہ آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جلنے تو آپ کو آئیڈیا تو ہے نا آپ کے ڈرامے ابھی چل رہے ہیں ہم نے آپ کا ڈراما ایک دیکھا آپ کا خاص طور پر ایک ڈراما زخم ہمیں بڑا پسند آیا تھا تو ڈراغٹس صاحب زخم سے یاد آیا کہ کیا ہوا ہے آپ کون سے زخم کی بات کر رہے ہیں چھے والا زخم لگا ہے دیکھیں میں ارز کرتا ہوں کہ سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے کبھی آپ بہت اونچے ہیں کبھی آپ فرش سے بھی نیچے ہیں تو یہ ایک کھیل ہی ایسا ہے کہ اس میں کسی چیز کو بھی ہم حتمی نہیں کہہ سکتے آج ہم چھ سیٹے ہارے ہیں تو کل ہم سار سیٹے جیت بھی جائیں گے لگ نہیں رہے لگ نہیں رہے لگ نہیں رہے نا سے ڈراغٹس صاحب سے یہ بتائیں آپ تو پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں جی تو یہ سیاست کہاں سے آگئی سر اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سیاست صرف سیاسی گھرانوں کا ہی کام ہے کوئی اور آدمی نہیں کر سکتا بلکل آپ کیوں اس چیز کے خلاف ہیں کہ پاکستان کے پچیس پروڑ عوام میں سے کسی میں ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی بنا کے اوپر سیاست میں آ جائے یہ آپ نے بلکل صحیح بات کہی اور حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ بھی اسی میں یقین رہے ہیں میری اس میں ایک گزارش ہے جہاں تک آپ نے اس پرسپیکٹیو میں بات کی ہے نا کہ ایک طرف میں ہوں ایک طرف وہ ہیں کہ وہ سیاسی گھرانوں سے آئے ہیں جو مروسی سیاست جس کی آپ ابھی بات کرنے لگے تھے میں ڈاکٹر ہوں تو کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میرے بچے بھی ڈاکٹر بنیں اور وہ زیادہ بہتر ڈاکٹر ہوں گے کیونکہ انہوں نے لیپ سے لے کے تو جوانی تک ایک محول دیکھا ہوگا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سیاسی گھرانوں کے بچوں کو سیاست میں آنا بھی چاہیے اور ان کا آنا منع بھی نہیں ہے اور ان کی گرومنگ بھی ہوتی ہے اس میں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سیاسی گھرانوں کے بچے جب آتے ہیں تو کیا وہ ڈلیور بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اگر وہ اپنے عوام کو ڈلیور کر رہے ہیں اور عوام ان کے اوپر اپنا اعتماد کا اظہار کرتی ہے تو then what is purity in that ان کو آنا چاہیے ہمارے جیسے بھی آئیں وہ بھی آئیں میں مظفر صاحب نے پوچھا ڈاٹس صاحب نے میں کہا تو سیاست سے چکا تو آئے جی کہ دے میں میاں صاحب اللہ آئے کرنا ہے ایسی ہو لندن چلے گئے گف صاحب میرا سوال نہیں پہ ہے کہ آپ کو سیاست کا شوق کب پڑا میں جی دو ہزار دو میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا دو ہزار دو سے پہلے میں ایک سوشل ورکر تھا اور اس میں یہ تھا کہ ایٹی سکس میں میں اپنی تعلیم مکمل کر کے حافظ آباد واپس آیا تھا تو آتے ہی میں نے دیکھا کہ حافظ آباد کے اندر ہیپیٹائٹس ان دنوں بہت زیادہ پریولینٹ تھا میں نے اس کے مطلق سوچنا شروع کیا ورک کیا ہماری جو والجی کمیونٹی ہے وہاں پہ ان کے اندر اس کی ریشو زیادہ تھی تو میں نے ان کو پرسویڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے ایک بہت بڑی سٹڈی کرائی حافظ آباد کے اندر اب آباد دی پریولینٹس آب ہیپیٹائٹس ان رورل پنجاب اب وہ سٹڈی ابھی پاکستان کی سب سے اتھینٹیکیٹڈ سٹڈی گنی جاتی ہے اس میں میں نے آخہ یونیورسٹی کو انوال کیا ان سے ٹیم بلائی اور ہمارا تھرٹی فائیو تھوزنڈ ڈالرز اس وقت اس سٹڈی کے اوپر خرچ ہوا نائنٹی تھری کی بات میں کر رہا ہوں تو نائنٹی تھری سے پھر میں نے اپنی زندگی وقف کر دی یہ ہیپیٹائٹس سے بچاؤ کے لیے اور اس طرح کے دوسرے سوشل پروگرامز کے لیے نمبر دو بڑے ادارے تھے جن کو میں خود پیٹرنائز کرتا رہا ہوں یہ ہوتا ہوتا اس وقت کے جو ہمارے پولیٹیکل ہیڈ تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ اور انہوں نے مجھے پرسویڈ کرنا شروع کیا کہ آپ پولیٹیکس میں آئیں یہ کون میہ نواز شریف صاحب ہے نہیں جی ہماری لوکل پولیٹیکس میں چوہدری مہدی حسن بھٹی صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ میرے اچھے دوست تھے انہوں نے دو ہزار دو کے الیکشن میں جب گریجویشن کی پابندی تھی اس وقت تو انہوں نے مجھے پرسویڈ کیا کہ آپ پولیٹیکس میں باوجود بے شمار انکار کرنے کہ ایونچولی آپ نے کہا ایونچولی ایونچولی اور میں نے الیکشن لڑا اللہ پاک نے مجھے کامیابی نصیب فرما دی سر الیکشن میں کتنے پیسے لگے تھے سر بندیاں دی تنخواہ اور عورتان دی عمر تے الیکشن تے لگے پیسے نہیں پوچھ دے تو اٹھا کی خیال ہے بغیر لائے ہی مندہ آج اندر لگ دے خیانے دی اور جڑے لگے انہوں نے ان پول جانا چاہیدہ اس کو کیا یاد رہے لیکن کوئی نہیں یہ آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے کیسر پیا صاحب دنیا کی ہر چیز پیسے پہ ختم نہیں ہوتی یہ آپ میری ذرا بات ذہن میں رکھیے گا میرا بیچ سالہ کریئر میں میں خلفن کہہ سکتا ہوں میں کافی زیادہ پارفل ایم پی اے تھا اس وقت میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے لڑا تھا میں نے چیئر ڈسٹرک ڈوائلمنٹ کمیٹی یہ ہیلت کمیٹی کا بھی چیئر تھا ایڈز اور ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام پنجاب کا بھی چیئر تھا اور اس وقت کروڑر پہ میری ڈسکریشن پہ ہوتے تھے لیکن میں اگر کوئی بندہ بشمول میرے ضمیر یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے کبھی کسی سے ایک خالی گلاس پانی کا بھی اس میں پیا ہو کوئی امبیدرمنٹ کی ہو کوئی میں نے کمیشن لی ہو میں اس معاملے اچھا ہاروے لی آپ لیتے ہو روضہ رکھا اس وقت میں نے سوچا کون سا تعمیری کام ہو سکتا ہے جب میں پولیٹکس میں نہیں تھا تو انڈیویجول لیول پہ کام کرتا تھا جب میں ایم پی اے بن گیا چیئرمنٹ سٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ بن گیا تو چوڑری پرویل آئی صاحب ہی ویری کائن ٹو می ایت دار ٹائنگ میں نے ان سے کہا جی کہ ہمارے حفظہ باد کے اندر ہیپیٹائٹس بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو ان کی انتہائی شفقت سے انہوں نے مجھے کروڑوں روپے کی گرانٹ اس وقت دی انڈ آئی واز ایبل تو اسٹیبلش پاکستان کا پہلا ہیپیٹائٹس سینٹر ڈیسٹرکٹ لائیول پہ میں نے دوہ دار چار میں حافظ باد میں بنوایا ڈاکسر اب تو آپ بڑے خوش ہوں گے کہ چوئیس اب واپس آگئے ہوئے ہیں پاور میں جی خوش ہے نا آپ کھول کے بولے کچھ نہیں ہوتا دیکھیں میری بات ایک پرسنل تعلق ہے دلی تعلق ہے ان سے لیکن میں کیونکہ اب اس پارٹی سے بلان کرتا ہوں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بادکسمتی سے ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں پرسنل تعلق ہونا چیز اور ہے لیکن میں ہر وقت ہر حکم کے لئے اپنی پارٹی کا پاونتو نہیں نہیں وہ تو آپ پارٹی کے پاونتو ہیں آپ ان کے ایمپی ہیں ظاہری بات ہے لیکن چوئیس اب کی آنے ہی خوشی ہے سمپل یس اور نو جی نہیں نہیں ہے خوشی اس کی وجہ یہ ہے چوئیس اب نے اس وقت بیک گراؤن میں گانا لگا دیا اچھا صلاح دیا دونے میرے پیار سیمو جی یہ بتائیں کہ آپ کی ایک تو ہائٹ کتنی ہے 5'9 5'9 is that the reason کہ آپ کو ہائی جمپنگ کا خیال ہے کب سے آپ کر رہی ہیں ہائی جمپنگ مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہائی جمپ تو میں نے 2017 میں آئے گے سٹارٹ کی تھی پہلے میں بیٹمنٹن کھیلتی تھی تو مجھے ویسے ہائی جمپ کا خیال نہیں آیا تھا so one day what happened I was training for بیٹمنٹن and then ہمارے کوچ ہوتے تھے سر احمد بلال so he came upstairs and he was like یہ لڑکی تو بڑی رمبی ہے اس کو بھیجو نیچے میں ٹرائل لیتا ہوں ہائی جمپ کیلئے تب یونیورسٹی کے گیمز آ رہے تھے مجھے آج بھی آدم اپنے سر کو کہتی تھی میں نے نہیں جانا میں کیوں جاؤں نیچے میں اپنا ہائی جمپ کی ٹریننگ کریوں یہ وہ but میں گئی and then میں نے سیزر ہوتی ہے ایک ٹیکنیک تو تب بیگنرز کو سیزر کرواتے ہیں تو میں نے سیزر بڑی اچھی دیتی and then میں فلوپ پر آئی تھی تو وہ کرتے کرتے سیلیکشن ہو گیا تو پہ اچھا نیچرلی یعنی کتنا ایک ٹیلنٹ تھا کہ آپ کو نہیں بھی اس وقت دسکور کیا اس سے پہلے آپ تاری تھی کہ بیڈمینٹن بھی کھیلتی دیا تو آپ تو تقریباً نیٹ کے اوپر سے یوں ہی کر کے کر دیتے ہیں ہاں میں سے طال لوگ بیڈمینٹن یوزلی بیک اینڈ پہ کھیلتے ہیں اگر ڈبلز کھیل رہے ہیں تو پیچھے کھیلتے ہیں میں فرنٹ پہ کھیلتی تھی اور میرا گیم اٹاکنگ تھا ڈیفنس نہیں تھا ہوئے 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 کیا بات ہے ابھی تک آپ کھیلتی ہیں بیڈمینٹن اب تو کافی عرصہ ہو گیا اب ہاں ہاں now you've started acting by the acting آپ کو کہ اس کا یہ بھی کیا کیا کھی ایک دن پھر رہا تھا باندہ اس نے کہا کہ acting میں کر رہا تھا نہیں ہوا ایسے تھا بیسکلی کہ مجھے اس انڈسٹری میں کبھی خود سے نہیں تھا جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو جس نے رپریزنٹ کیا تھا جب میں واپس آئی تو مجھے نائکی نے سپانسر کیا تو اس کا ایک شوٹ تھا ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی تو وہاں سے مجھے ایک اجنسی تھی اس نے دیکھا اس نے دیکھا اس نے دیکھا اس نے دیکھا ہاں بات آپ کو آدیشن اوڈیشن کوئی ایک انٹیوی ہوگا مرننگ شوز میں بھی بلا رہے تھے تب از ایسے ہی تو میں نے کہا اس سے ویجی سے ہوگا مجھے پتہ نہیں تھا تو میں گئی دیسے ہی سائن می اپ اس اجنسی کے لیے اور مجھے ٹی وی سیز موڈلین کرتے کرتے دن ایک دن میں ایک دن میں آتا ہوں میں انٹرن جھکتا کیوں نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں انٹرن ایک جمپ مار کے اتھے آگے پھار لینا وہ جس طرح جا رہی ہیں اگر آپ نے جھکتے کہ کچھ پتہ نہیں ان کا موڈ بنے تو وہ پہے چلے کل کو یہاں پہ ہوں ہو سکتا ہے میں وہاں ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل کچھ ہوئی تک کرتی نہیں ہے جو آپ کو آئی جا رہا ہے you're just taking things کوئی ایونچول آپ کا اپنا ایک تھا میرا تو ایتھلیٹکس میں ہی پلان تھا جو میں نے اچیف کر لیا کہ میں نے پاکستان کا کلر لینا تھا اور میں نے انٹرنیشنلی ریپیزینٹ کرنا تھا وہ میں نے کر لیا تھا اس کے بعد سے جو ہوتا رہا وہ خود ہی ہوتا رہا تو آپ بیڈمنٹن شیل تھے ہیں نہیں آپ تو کہہ رہی ہیں نہیں میں کھل سکتی ہوں تو آپ نے چھوڑ دی بیڈمنٹن بالکل ہی ہاں مطلب ٹائم نہیں ملتا اگر آپ کے پاس ہے پرانے ریکٹ پڑے ہوئے انہوں کے دنے چوچے ڈکڑنے کرنے ہو دے چوچے ڈکڑنے ہونڈری اچھتے میرے کو ڈکڑنے ہی نہیں جانتے سر آپ کو شوق ہے سپورٹس پہ غیرہ کا یا کسی زمانے میں کوئی سپورٹس جو آپ نے بڑے شوق سکھیلے بجے بھی الٹوپاسی لاکھیں کیج پھڑ لیں ماشاءاللہ الحمدللہ گلاس نائن سے ہی میں تین میجر گیموں کا اپنے سکول کا کیپٹن تھا کبڑی فوٹبال اور اکلیٹکس کا پھر میں ایفیسی میں گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں میرا سیمٹی فائیب کے اندر ایڈمیشن ہوا تو وہاں پہ میں نے اپنے کالج کی طرف سے حصہ لیا یوت پروگرام تھا ایت دیکھ ٹائم اس وقت ملک مراج خالص صاحب وزیراعلا پنجاب کے میں نے گجرانوالہ پہلے ون کیا اور اتفاق کی بات ہے رحمہ میرے ساتھ بیٹھی ہی ہے شیئیس ہائی جمپر تو ایواز آلسو ہائی جمپر این جی اس زمانے کی چھلانگیں ہیں جو آج کام آرہی ہیں میں نے پھر یور کی طرف سے پہلے ڈسٹرک بجرانوالہ پھر لہور ڈیوین پھر پنجاب بن کیا پھر میری سیونٹی سکس میں آئی ون منتھ نیشنل کیمپ پھر وہاں سے آکے پاکستان کا مقابلہ میں نے لڑا تو وہاں میں چوتھے نمبر پہ آیا تھا اس کے بعد میں پھر جب نشتر میڈیکل کالج میں سیونٹی نائن میں میرا ایڈمیشن ہوا تو میں نشتر میڈیکل کالج کی اتھلیٹکس ٹیم کا کیپٹن بھی بنا پھر میں نے وہاں پہ اپنے کالج کے اندر ہائی جمپ کا ریکرڈ بھی قائم کیا مطابق بھولدین زکریہ یونیورسٹی اور نشتر میڈیکل کالج کا ابھی تک میرا وہ اٹھتی سال گزرنے کے بعد بھی ریکرڈ بریک نہیں ہوا آپ کا سر وہ کیا ہے جو ریکرڈ ہے وہ جی پانچ فور ساڑھے دس انچ میں نے کیا تھا میری اپنی ہائیڈ پانچ ساڑھے چھے ہے لیکن اپنی ہائیڈ سے میں نے چار انچ زیارہ انچ چوچے اور آپ کا کیا ہے ریکرڈ میں میں نے اپنی ہائیڈ سے ایک آدھا انچ او پر فائیو نائن فائیو فائیو نائن آپ نے کیا ہوئے تو ڈاک صاحب کے ابھی بھی یعنی کہ جمپ جو ہے وہ آپ کی اس جمپ سے اوپر ہے سینئرز سینئرز یہ دیکھیں بڑے بڑے جمپ بلایا آجی تھیوں جڑے سڑک آتے جمپ آندے انہوں نے کٹے جائی تھا یہ بھی بڑا کمال ہے دیکھیں بڑا کوئنسیڈنس ان کے جو کوچ تھے وہ میرے کوچ کے بھی کوچ تھے لے فیلڈز کے اندر ہیں جی ایسے 110 ہرڈل میٹر کا بھی بھول دین زکریہ یونیورسٹی کا بھی تا ریکرڈ بریک نہیں ہے اچھا ہرڈل ریسنگ بھی کرتے تھے آپ آئی با سپرنٹر 100, 200, 400 میٹر سپرنٹر بھی جی ڈاک صاحب کوئی ویڈیو بھا دیو آمیس پر ساملاتا ہے ارنا کچھ نہیں کیتا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپید داری کے ساتھ بابا بیٹھا ہوئے یہ پیدا ہوتے ہی بابا تھا نہیں ہے یہ بڑی برپور والی آئی تھی نہیں برای بھولی گوڑی تھی اس ٹائم پر اتنا انفلوینس تھا اتھلیٹکس کا تو بڑی بات ہے کیونکہ آج کل میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کو اتنا نہیں اس طرف کرتے ہاں بس کول کی حد تک کالج کی حد تک بڑ پروفیشنلی اور آگے اس چیز کو لے کے جانا ایک تو پاکستان میں بہت مشکل ہے بکر اتنی فنڈنگ اور اتنی اپورچنیٹیز سپورٹس والوں کے لیے نہیں ہے پراببیلی اس وقت سے ہم سب الگ الگ فیلز میں چل جاتے ہیں بہت بہت مشکل ہے پاکستان میں یہ سب مگر ایک وجہ تو ایک آپ کہہ رہی ہیں کہ ماباپ کی طرف سے ہے مگر ایک خود بھی ایک انٹرس ہوتا ہے وچہ ام شور ان کے کے اندر بھی بڑا پرویلنٹ تھا کہ ان کا خود بھی ایک شوق تھا اور ریس جو تھی وہ اس زمانے میں اصل والی لگائی جاتی تھی بجائے اس کے کہ موبائل پہ لگائی جائے کہ کس نے پہلے تصویر اپلوڈ کرنی ہے میں جیت گئی یا سٹیٹس کس نے پہلے اپلوڈ کیا اب ریسے یہ والی لگ رہی ہیں تو وہ بھی تو ایک فرق ہے اپنا اندر کا پیشن بھی اور ہمارا شوق بھی تو چینج ہو چکا ہوگا سجد ریس جہدیس ہی کسی نے انام بھی دیتا یہ الحمدللہ میں حافظ آباد زرے کا بھی پانچ دفعہ بیسٹ اتلیٹ رہا ہوں پانچ سال متواتر سار سار ایک مقابلہ ہر شوق بھانا ہے جو میں نے بڑی کینشن لگی تو اسے انہا کیمیں چیتے ہیں میں نے بڑی بڑی بھانا سار محنت کرے کوئی بھی آدمی کسی بھی فیڈ میں محنت کرے اللہ پاک اس کی مدد فرما لیکن کوئی مقابلہ ہرے ہے وہ میں بڑے مقابلہ ہارا بھی آپ نے فرمایا کہ دو الیکشن میں نے ایکچلی تین الیکشن لڑے تھے ایک ہی تو میں نے دو ادار آٹھ کا سکپ کیا تھا پھر پانچ سال میں نے دوبارہ کلیننگ چلایا دو ادار تیرہ کا الیکشن میں نے لڑا لے کر آزاد حصیت میں آل دو آئی واس ایبل ٹو سکیور 38.000 ووٹس آزاد کی حصیت سی بٹ آئی لاسٹ تی الیکشن پھر اللہ نے میری مذہ فرمائی اور میں نے دو ادار اٹھارہ کا الیکشن دوبارہ بن کیا اس لیے یہی میں ارز کر رہا تھا جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ جیت اور ہار یہ معنی نہیں رکھتے معنی یہ رکھتے ہیں کہ آپ کیا میدان کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں جو میدان کے اندر ہوگا وہ ہی ہارے گا بھی جیتے گا بھی کسی بھی فیلڈ میں چاہے وہ سپورٹس ہو چاہے کچھ اور میں کہتی ہوں ہارنا بہت ضروری ہے اس کو ہم لوگ اتنا سمجھتے نہیں ہیں بکہ جب تک آپ ہاریں گے نہیں آپ کو جیت کی امپورٹنس کا احساس نہیں ہوتا آپ جتنے پیار سے کہہ رہی ہیں تو آپ میرے سے مقابلہ لڑے میں تو جان بوچ کے ہار جاؤں گا وہ تو کافی اتلیٹک ہے آپ یہ ہی بتا دیں کون سی سپورٹ بیڈمنٹن میں کھیل سکتا ہے ان کے ساتھ بیڈمنٹن میں نہیں کھیل سکتا ہے آپ نے اچھا جی چلو دیکھ تو سکتا ہوں بگر یہ ایکچولی میں بیڈمنٹن کھیلتے ہیں اچھا وہ آپ ان کے حدود حربے پر نہ جائیں ویسے وہ ایکچولی میں بڑھا اور آپ سکتا ہے کہ وہ ایکچولی پریڈی گوڈ ایڈ ریلی؟ یہ میں بھی نہیں مانا تھا جب تک انہوں نے بہت عرصہ میرا دماغ کھایا کہ میں بہت چی کھیلتا ہوں تو راک صاحب ایک دن میں چلا ہی گیا ان کے ساتھ نہیں جہاں پر کھیلتے ہیں تو وہاں پر جب میں گیا تو یہ وہاں پر میں بڑا حیران ہوا اچھا تو پھر ہم کھیلیں گے اس دن کے بعد یہ مریضت کرنا شروع ہے مجھے تھوڑی سی کرنی پڑی کیونکہ وہ ایکچولی میں ہی وہ پریٹی گوڈ ایڈ اور بڑا خرچہ کیا وہ انہوں نے اپنی بیڈمنٹن کے اوپر نہیں پھر ہم کھیلیں گے نہیں تو آپ نے بچوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہے تھے نہیں دوسروں کے بچوں کے ساتھ بڑے بڑے بچے ہیں بچوں کو پریکٹس کرانے کے لیے بندے کھیلتے ہیں بدلہ لہلے آنا دوسری انگیو آپ مہا گروہ ہیں آپ سے بدلے کی چھوڑ کے آپ کے برابر آنے کا بھی ہم نہیں سوئے سکتے ہیں نہیں آپ ہماری جان ہے ایکچولی آپ یقین کریں جو میرے سامنے آپ لوگ تشریف فرمائے آپ ہمارے ملک کا ایک بہت قیمتی سرمایہ میں آج زانہ اگر گزارش کروں آپ نے کہا ہمیں اکثر ہی لائن سننے کو ملتی ہے کہ ہم قوم کا سرمایہ ہیں کیا یہ سرمایہ کسی طرح باہر کسی ملک نہیں شفٹ ہو سکتا جس طرح ہم باہر اپنا باقی سرمایہ رکھتے ہیں تو یہ والا بھی ٹرائے تو کر کے دیکھیں جیسے آپ نے نہیں بڑی پتے کی بات کیا ہے حقیقتاً یہ ہے کہ منحیصل قوم ہمیں بہت سارے تضادات ہیں آج امریکہ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے اور جلوس نکلنا چاہینا تو ہو سکتا ہے پورا پاکستان عمر کے آ جائے اور اگر آج امریکہ اپنے ویدے فری کر دے نا پاکستانیوں کے لئے تو ہو سکتا ہے ہمارا ہم مار روڑ پانچ سو روپیا کلہ بکنا چلو یہ ہماری ایسے تضادات ہیں پڑھنے کے لئے ہم باہر کو ترجیح دیتے ہیں علاج کے لئے باہر کو ترجیح دیتے ہیں اور باتیں ہم اپنے ملک کے ساتھ محبت کی کرتے ہیں میاں صاحب تاڑا قیمتی سرمایہ نہیں ہونا لوگ دیکھو میاں صاحب سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے انشاءاللہ ہیل بی سون بیک ان پاکستان وہ علاج کے لئے گئے تھے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان میں موجود ہوں گے بیری سون موجود ہوں گے اگلے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ کی وہ قیادت فرمائیں گے اور آپ ڈرامیٹک رزلٹ دیکھیں گے الیکشن کے اندر میاں صاحب جس ڈاکٹر کو لائک رونگے سے ڈاکٹر کہہ رہے ہاں چلے جاؤں سے میں بیمار ہو گیا آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے پولیٹکس میں نہیں ووٹ وغیرہ کاسٹ کرتی ہیں ہاں ووٹ تو کرتی ہیں ووٹ کرتی ہیں آپ کاسٹ ٹھیک ہے تو اتنا تو ہے نا کونسی پارٹی آپ کی پسندیت یہ نہیں پوچھتے یہ ان کی پرسرل ایک چوئس ہے ووٹ ہمیشہ اس لئے وہ آپ ڈبے کے بیشے جا کے چھپ کے ڈالتے ہیں تاکہ آپ بتانا نہ چاہیں تو نہ بتائیں میں سپورٹسمن کو ہی ووٹ ڈالتی امران خان اچھا میں ایسے دو کو ہاکی کے میں تو شباز شریف صاحب نے بھی کھیلی تو اگر آپ سپورٹسمن کی بیشے سمجھا رہی ہیں تو دیکھیں اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں اچھا میں دیکھوں گے میاں صاحب بھی کرکٹ کھیلتے رہے نہیں رانہ یہ فرما رہی ہیں کہ اگر میاں شباز شریف صاحب ان کے حلقے سے ایس ایم این اے کھڑے ہوتے ہیں میاں شباز شریف صاحب بڑا کیلوں آپ جتنی پیاری ہیں ما شاہ اللہ oh thank you تو زندگی میں آپ کو کبھی کوئی پیارا لگا ہے امی اببو امی اببو میرا بھائی یہ چھوڑ دیں یہ کہانیاں تو ہم نے خبار میں پڑھ لی ہے ملک کا ideal ہوتا ہے تو وہ کوئی ideal ہے آپ کی زندگی میں سب کے پاس ہی ہونا چاہیے ideal تو کے کوئی ساڑے کوتے سوپ جا ہی انگر ideal ہی نہیں بھا لیکن پھر بھی آپ بتائیں آپ کا ایڈیال کیسا ہے؟ ہمیں پتا چلنا چاہیے میرے سے لنبا ہونا چاہیے آکرات فارغ ہے لنبا ہو آپ سے اور اور اچھا ہو، کیرنگ ہو، خیال رکھتا ہو اچھا لنبا ہو، کیرنگ ہو اور شو بیز میں ہو یا بزنس نہیں کیسا بھی ہو بس سنس اف رسپونسیبیٹی ہو آزاد خیال ہو اور پڑھا لکھا ہو سپورٹس پرسن ہو کے کسی اور فیلڈ میں بھی جلے گا سپورٹس چلے گا لڈو سپورٹس میں آتی carte جن depend دڈد MAL خور یو مقاس مجھے نہیں بتا میگنگوالی کی دول لندن تک انگلیند مائی ٹیر فرینڈ مال نیعط سآف میوان تو بگھائی رہ سکتے مہمئی تجو بگھائی رہ سکتے بلکل کیونکہ ہی کر رہی ہی ہم نہیں ہے نا پس اچھ راز دیاں گلہ یہ سوالی تھے میں اپنی مرض ہی نہ لگیا موسم اچھا سی نا سو آئی وینٹ ٹو دیر اے میں دروازہ کھولے میں نے کہا دنے بڑے تم اپنے آپ میں بنے پھرتے ہو گبر آگیاں میری جان نکل گئی ہے بہنکہ میں تو کوئی گالی نہیں کیتی تیہگی ہویاں تو کسی نل ٹیلی فون تے گال کر رہے تھے ہاں ساکھ تو غصے تھے بیچے لال پی لے آپ تو کہتے تھے میں سمال لوں گا آپ تو کہتے تھے میں بلے پہ ایک تھپا بھی نہیں لگنے دوں گا اپنے گھر کے سٹیشن سے آر گئے ہو بڑے تم باڈی بلڈر بنے پھرتے ہو تے فون باندھ ہو گیا میں انہوں لائیں کر کے فون تلے لائے ہیں تے غصے دے نال فون سکتے ہیں وہ نہ کرے پرلے سو فیتے ہن جا کے فون سیٹ ہو گیا غصہ بھی لائے گیا فون بھی سیف میں کہا سر کتنے لگلنا کر رہے ہو دے غصے جے کہاں دا وہی جس کے نام کے اندر بھی شیئر آتا ہے میں کہاں فیصل آباد ریفیٹ کی بات کر رہے ہیں میں نے کہاں دے چاہ دے سکر لنوں چل چل یہ واک دے ہوتے میں کہا سر پاؤنڈ اپنے لے لو میرے کوئل پیسے نہیں ہے گے میں پاکستان تو ایک شاپر پیسے اندر لے آئی ساں وہ دا منڈیڑ پاؤنڈ میں لے آئی تو جی سار میں کہاں بھی انہوں نے دو رو پہیاں نہیں دیتا پہن یہیں دیتی ہیں نہیں وہ میں چھوٹے شاپریج پا کے سایڈ ترکھی ہوئی ہیں پہنے پتر تم سنو نارمل لے رہے ہیں گئے نے پھر کافی دی دکانتے رو بنا لکے نے دو کافیاں دو انہوں نے کہاں پیسے انہوں نے کہاں دار ساپ گئے نے آن کے دے دنگے انہوں نے کہاں بنایاں دو کافیاں ایک انہوں نے یاد ہے جیگہ میرے یاد ہے اوکے اے پہنچے ہیں ہائیڈ پارک میری یہ سونی ہیں بدکان اوہ ہائیڈ پارک والی میں کہنا جی انہوں نے کیتا ہے استقبال اچھا اے سواری بڑا ہی مختلف استقبال اچھا بدکانیاں نے چھے آگے اوکے پھر دو سو بطخائیاں نے انہوں نے کہا پاک 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 پا میں نے بڑا نادس فون آگیا ہے پھر فون کڑے Aryan زرداری صاحب تھا فون آغیا ؟ میں نے فرم پتہ تلگیا ہے زرداری صاحب نے، یہ کیا ہوا ہے کہندہ ن inspir�� ہے کہہ میں ؟ یہ جو الیکشن ماہیں ہے آپ دو سیٹیں جیت گئے ہیں اس طرح نہیں چلے گا میانؐ صاحب نے، ی dough PM 누�ru مجھے سے وہ لگ رہا ان اس طرح نہیں چلے گا کہندنے اگر اس طرح چلتا رہا تو میں پاکستان نہیں آسکوں گا انہوں نے کہا لندن میں ہی رہیں وہاں موسم اچھا ہے آپ پاکستان نہ آئیں کیونکہ یہاں تو ڈینگی ہے ہاں فون بند کر دیتا نہیں میں پھر انسیر تے لائے گئے نے میں نے کہا دیتا نہیں یہ امران خان چھ سیٹا ورلڈ ریکارڈ بنا دیتا ہے یار میں کس رو انہوں نے بیانیاں پھر وک گیا ہے بیانیاں ہے یہ ایسا سی فکڑا ہی فکڑا سی کہندنے اگلی باری پھر میں بیکھاں گا اچھا اگلی باری میں وہ چھے تو جیتی ہے میں سات سیٹاں دکھلو ہوں گا ہوئے 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 میں کہے سر جی وہ بھی تو انہوں نے سات سیٹاں دکھلو ہوگا میں نے کہندنے کوفی پھاڑ ہون دو مہتا ہی میرے کوفی تو میرے پیر دے پیر مارے میں نے کہندنے شکر لنچنگی ہوگا تو گلتنگی کریا بہر کی جی بڑی گال ہے بابر شہرا میں تو راضی ہاں باست مقابلہ ہو رہے ہیں پسٹول کارکھن جا رہے ہیں میں کہے کہ تو کارکھ رہے ہیں کندی اُتھے بیرکو کھول ہے نہیںوں ایسی بھی گال نہیں ہے گی میرے بچے جنے میں سکولوں چھوٹی ہوئے تو میرے پسٹول نہیں لکھر دے ڈکل چھا ماشا اللہ مریض نرگولی ہافظہ بعد ویسے امید ہے کہ اگلے سی ایم کون نے بھلا کون نے ہر گل مہندس ہاں ظاہر ہے میرے دنیا صاحب نے میرے پیارے ڈاکٹر مزفر صاحب جدہ ہمیں بیمار ہوئے ہیں اے ناکولی گیا ہیں اگو اللہ دے حکملہ گئے ہندہ نے کیسے ڈاکٹر کو لاپنی طبیعت بخاؤن بے وفائی اچھا او یار میں ایسے لیٹ بیک رہے ہیں بے اکترین فنکار آرہے ہیں اے بچی بڑی نمبر وان ہے بے کیا بات ہے ایکسپریشن میں لگ دا کسے اکیڈمی تو پڑی لکھی بچی آئیے یار ایڈا اچھا ڈراما کر دی ہے گارہ لے نال بھی کر دے ہو دیکھو نا اچھے بچے ہیں نشانی کیڑی ہندی ہے یہ ہی ہندی ہے توڑے ہالی نہیں ہندی میں نے پتہ دیا سر جی کہنا آئی ہے بے ون سیلفی ویڈیو تینکیو سر مانشا اللہ پیارے ہیں گئے تسے شروع تو ہی پیارے ہیں گئے بے توانے لوگ بھی جڑے ہیں بڑا پیار کر دیں میڈم کہنے یہ بہت بان سیلفی پلیز میں ہی سوشل میڈیو تھی آگیا یہ بڑے تلیر افسر کیوں بہتی؟ میں ناکے دینے ملن گیا تو ناکہ چھٹکے پڑا لوگ کے بیٹھے وہ کیوں؟ میں کہا کیوں یاد کہنے دیکھ گڑی آڑا کھوڑ کے ننگیاں میرے لگا اتر تانو آمدینے گلہ آج کہنے افسر جڑے گئے ناکہ بڑے افسر اس سیبل وردی دیوے چلنگ دینے سیبل کپڑے ہیں لے تو دانا خاص ہے اگر کوئی افسر ہوئے میں ریورڈ ہو جاما کہ پتر تو آڈیاں زمان تاں کے نکرامنیاں ہیں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم آڈینس کو موقع دیتے ہیں اگر وہ کوئی سوال پوچھنا چاہے آپ لوگوں سے تو کون پہلے قویسٹن پوچھنا چاہے گا جی سر پلیز اسلام علیکم میرا نام عبداللہ ہے میرا کوشن مظفر صاحب سے ہے کہ میری سید کیوں نہیں بان رہی تیم ایلم گورمین نے لاہور میں ڈیویلمنٹ کا کام کیا ہے مگر جو بیک ورڈ ایریا سے وہاں پہ انہوں نے ڈیویلمنٹ کا کام نہیں کیا تو اس کی کیا وجہ ہے اس طرح نہیں ہے یہ ایک بالکل میس کنسیپشن ہے ہمارے میاں شواز شریف صاحب نے ایک پروگرام دیا تھا مارکی ٹو روڈ پکیاں سڑکاں سوکھے پہنڈے اس پروگرام کنا اس کے دریئے انہوں نے ہزاروں میل کے حساب سے مختلف گاؤں سے لے کے شہروں تک روڈ کی ارسائی دی نمبر وان نمبر ٹو ہمارے جو تھرٹی سکس ازلا ہیں پنجاب کے ان سب کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کو انہوں نے اپگریڈ کیا آر ایس تیز کو اپگریڈ کیا اور وہاں پہ آپ شاید اس چیز سے واقف نہ ہوں گے کہ ہر شہر کے اندر ٹراما سینٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا اور آپ سنتے ہوں گے کہ فلان جگہ کا ٹراما سینٹر ہے جو روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو سی ٹی سکینرز اس کے بعد بعض جگہوں پہ ایم آر آئی کی مشینیں اور ڈیجیٹل ایکسریز جو کہ ارپور پہ مالیت کے تھے ان کے ساتھ ان ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز کو انہوں نے اکوپ کیا پھر جو وارڈز تھے ان کے اندر بہت سارے اضلائے ایسے تھے کہ جہاں انہوں نے ائر کنڈیشن لگائے جنرل پیشنٹس کے لیے اور جو ایک ان کا جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک سی آئی پی پروگرام دیا تھا سینٹرل انڈیکشن پروگرام ڈاکٹرز کے لیے کہ کوئی بھی ڈاکٹر اگر آر آئی سی بیسک ہیلڈیونر یا ڈسٹرک ہیلڈ کوارڈر کے اندر اپنی خدمات انجام دیتا ہے سال دو سال کے لیے تو اس کو اتنے پوائنٹس ملیں گے آگے پوسٹ گریجویشن کرنے کے لیے اور اسی وجہ سے بہت سارے ڈاکٹرز ان چھوٹی جگہوں پہ گئے اور انہوں نے لوگوں کی خدمت کی اور اس کے علاوہ ایڈیوکیشن پروگرام میں بھی انہوں نے ایڈیوکیشن کو بہت زیادہ آگے بڑھایا آپ نے دور افتادہ ازلا کے اندر جیسے ہمارا سعود پنجاب ہے وہاں پہ تیب اردوان جیسے ہسپیٹل بنوائے بے شمار ایسی خدمات ہیں جو میں تھوڑے وقت میں ہاتھا نہیں کر سکتا یہ ایک بالکل مسکنسیپشن ہے کہ انہوں نے لہور کے مطلق اور اگر آپ لہور کی بات کریں گے جب بھی آپ کبھی ملک سے باہر جائے تو وہاں کے جو مین سیٹیز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کو ڈویلپ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے ملک کا چہرہ مورا ہوتے ہیں تو بیٹے اگر انہوں نے لہور کے اندر چودجو دی ہے تو یہ بھی فیفٹین میلین کا شہر ہے اس کے اندر بھی ڈویلمنٹ ہونی چاہیے جی نیکس پسٹن اسلام کم میرا نام آئیشہ ہے اور میرا قوشن مہم رحمہ سے ہے میرا قوشن آپ سے یہ ہے کہ بینگ ان اتھلیٹ اور ایکٹریس آپ کون سے زیادہ انجائے کرتے ہیں شاچ بولنا آپ کو میری کا سمیہ مہم پلیز آپ تو بہت اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں ڈیفیکلت ہیں اپنے اپنی جگہ پر ایسلیٹکس میں فیزیکل افٹ بہت ہے اور ایکٹنگ میں منٹری فرسٹریٹن اور اگزاستن ہوتا ہے بکر سوچنے ہوتا ہے آپ بہت سائے دفرن چیزیں دونوں ڈیفرن ہیں اپنی جگہ دونوں ڈیفرن ہیں بہت ایسلیٹکس میں فیزیکلتی ہے اور بیسے دیو پلاندی پرسو دیو ایتھلیٹک ساید اور دیو پلاندی ابھی تو کووید آگیا تھا تو میں وابدہ سے کھیلتی تھی میں وہی کہہ رہی تھی ممہ کو کہ میں لہور سے پہلے سرف کیمپ میں آتی تھی وابدہ کے لیکن ابھی کافی تائم سے تو نہیں ہو رہا تھا اب انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا تو فرشور مگر بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا آپ کی اتھلیٹک مشکل کیمپ میں آنا مشکل ہے ایوینٹ کے لیے آنا مشکل نہیں ہے ایوینٹ تو تین دن کا نہیں مگر روٹین آپ کو فالو کرنی جو اپکے ایکسائزز اور وہ اس کے درمیان میں آپ ایکٹنگ تو آپ پھر مشکل بکوز دیکھتی تھی آپ پرزنٹ ہو وہاں پہ ہر جگہ فلکر فلکر تو ایک تف کال ہوگی آپ کے لیے یہ ویسے آپ نے کہا کہ آپ ایکسیڈنٹلی آگئی تھی ایکٹنگ کے اندر ویسے دیکھتی تھی پاکستانی ڈرامے اور فلمے وغیرہ میں بہت کم دیکھتی تھی اور جو مجھے جن کا ویسے سارے تو تقریباً سملیری کانٹینٹ ہوتا ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے لیکن میں کچھ بہت ڈیفرنٹ ٹاپک پہ جو ڈرامے بنے تھے وہ میں نے دیکھے اور میں نے ان کو بڑا انجوائی بھی کیا بہت ٹیلنٹ ہے ہماری انڈرسٹری میں بڑا اچھا کام کیا میں نے باغی دیکھا تھا میں نے زندگی گلزار ہے دیکھا تھا اس طرح کے کچھ کچھ پروجیکٹس میں نے دیکھے تھے جو کافی اچھے ہر اب آپ ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے زیادہ آسان تھا یا کرتے ہوئے زیادہ دیکھنے میں آسان تھا دیکھنے میں آسان تھا کرتے ہوئے نہیں ہے اتنا آسان تھوڑا سا ٹائرنگ ہو جاتا ہے ویلکم بیک جی تو روئنڈوئنی کا آغاز کرتے ہیں یہ بتائیے سر ایک سپیس راکٹ میں بیٹھ کے ڈاکٹس سب آپ چاند پہ جا رہے ہیں دو سیٹے ہیں ایک تو آپ کے اپنی ہیں دوسری سیٹ پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو آپ لے کے جائیں گے اس شخص کے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے البتہ آپ واپس آ جائیں گے کنفرم شکر ہے تو کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب پرویز رشید اور جناب رانہ سناولہ کیوں بزرگان مروانہ جے نہیں نہیں اس سے پہلے آپ چھوڑیں کوئی بھی نہیں کچھ کرتا چلے جی چاند پہ جانے کی سب خواہش کرتے ہیں پرویز رشید صاحب میرے بزرگ ہیں پرویز رشید صاحب ٹھیک ہے ابھی کل بھی کوئی اور مروان یہی کر کے کیا تھا پرویز رشید صاحب کو نام دیا تھا سر یہ بتائیے ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئے اس میں تین لوگ پہلے سے موجود ہیں ایک کے ساتھ آپ تصویر کچھائیں گے ایک کو آپ مسکر آ کے دیکھیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے یہاں پہ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں شاہد خاکان عباسی خواجہ سعاد رفیق صاحب اور جناب سردار آیاز صادق تصویر کس کے سکے چاہیں گے چاہد خاکان عباسی صاحب مسکر آ کے کس کو دیکھ رہے ہیں سعاد رفیق صاحب اور فلور آ گیا ہے سردار آیاز صادق صاحب کا سر یہ بتا دیجئے آدھی رات کا وقت ہے آپ بہت بور ہو رہے ہیں آپ کئی باہر گئے ہو تھے ٹور پہ بہت بور ہو رہے ہیں آپ کے فون کے اندر ایک ہی کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں فیاضل حسن چوہان اور ڈاکٹر شہباز گل فیاضل حسن چوہان میرے اچھے دوست ہیں اوہو ٹھیک ہے چوہان صاحب کو ہوگی وہ کال ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور میوش حیات میوش حیات دوکسہ آپ دوبتی کشتی میں سوار ہے دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں جناب خواجہ سعاد رفیق اور جناب چودری پرویز علی سوال بدلو جی جنرل آلیج پہ چلیں گے جنرل آلیج پہ چلے گئے ہیں جی سر یہ بتائیے اردو پاکستان کی قومی زبان کب بنی سوال تھی میرا خیال ہے دوبارہ ہوتے تھی یہ آدھ جی ڈاکٹر صاحب کس کو دے رہے ہیں لائف جیکٹ چودری پرویز علی صاحب چودری پرویز علی صاحب کو دے رہے ہیں لائف جیکٹ جی رحمہ آپ کی باری ہے رحمہ آدھی رات کا وقت شدید بوریت کا عالم ایک کال کا بیلنس موجود وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور جناب شیخ رشید احمد آپ مجھے کچھ انڈسٹری کے آپشنز دیں یہ دونوں بڑی زبردست انڈسٹریوں سے ہیں بلٹکل انڈسٹری کے بہت زبردست پروڈکٹس ہیں اچھا میں پھر مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان ہوں گے وہ ٹھیک ہے جی یہ بتائیے ایک لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہبا بخاری نازش چانگیر اور افت عمر تو سیلفی کس کے ساتھ ہے میں نازش کے ساتھ دوں گی نازش چانگیر کس سیلفی ہے سمائل کن کو دے رہی ہیں میں ہبا کو دے دوں گی اور کس کا فلور آگیا ہے افت 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 آفت افت 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 آفت افت 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 آجکا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھیںrukے ایک ویڈ ایسے نہیں کرے یہ بتائیے مینڈ آپ بھی چاند پہ جاری ہیں پیس راکیٹ کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو لے کے جائیں گی ان کو وہیں چھوڑیں گی although you will come back کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں شہزاد شیخ اور سید جبران ہی میں نے دونوں کے ساتھ کام کیا ایسے کیوں آپ نے باقی بھی ان تینوں کے ساتھ بھی کام کیا تھا میں جبران بھائی کو جبران بھائی کو چاند پر ٹھیک ہے یہ بتائیں ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں شان بسود اور دوسرے ہیں بابر آزم میں ٹائٹینک پر جاری بابر آزم کو دیکھ بابر آزم جائیں گے دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دیں گی آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف اور جناب بلاول بھٹو میں بلاول بھٹو کو بچا لیتی ہوں انٹرٹین ہوتے رہتے ہیں سارے بلاول بھٹو ینگ سر ہیں ینگ سر نے چوز کر لیا ان کو درکٹر مزفر شیخ صاحب تھے سو مچ رامہ آپ کے بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا